ایک ہی جو ہے بیوی تھے یاد رکھئے اسی طرح جو ہے آپ کے حولیہ کی تعلق سے جو باتیں آتی طبقہ ابن ساتھ میں کچھ روایتیں یاد رکھئے تو آپ کا یاد ہے خد لمبا تھا ہائٹڈ تھے آپ یاد رکھئے اور دبلے پتلے تھے روایتوں میں آتا ہے اسی طرح جو ہے چہرہ لمبا تھا یاد رکھئے اسی طرح دگال جو تھے پچکے ہوئے تھے مطلب دبلہ آدمی کیسا ہوتا گال اندر چلے جاتے تھے دگال جو ہے ان کے پچکے ہوئے تھے یاد رکھئے اسی طرح جو روایتوں میں آتا ہے یاد رکھئے مطلب گوشت سے خالی تھے سامنے کے دو داد غزے اوہد میں توٹ چکے تھے یاد رکھئے اور آپ داڑی کو مہندی لگایا کرتے تھے ہمیشہ سفید نہیں رکھتے اور اس سے پہلے میں نے بات رکھی تھی صحابہ کی آپ زندگی کو دیکھیں ریل ہیروز یاد رکھئے یہ ریل ہیروز لیکن کسی کا پیر خراب ہے کسی کے ہاتھ چنگوں میں شہید ہو گئے کسی کے داد چلے گئے کسی کو بال نہیں تھے سمجھ رہا کسی کے گھنگرالے بال تھے جس کو چھوٹ چھوٹیاں دالنا پڑتی تھی کوئی بہت صحت مند تھا موٹا تھا کوئی بہت دبلہ تھا کوئی بہت چھوٹا تھا کوئی بہت چوڑا تھا ہر ٹائپ کی ملیں گے اور ریل ہیومن بنکس ایسی ہوتے میں کیوں کہہ رہا ہوں جو کلچر میں آج ہم رہتے ہیں جس کو کسی کو دیکھ کے ہم انسپائر ہو جاتے ہیں اور اس جیسا بننا چاہتے ہیں اور ویسے انسان ہوتے نہیں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں انسان ویسے نہیں ہوتے ہیں ریل ہیروز تو ویسے ہوتے ہی نہیں کبھی بھی ہمارے پاس ریل ہوتے ہیں تو پورا پرفیکٹ ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں موسیٰ علیہ السلام لکونت تھی آپ کی زبان کے اندر جب بات کرتے تھوڑا لڑک تھوڑاتے سمجھ رہا زبان کے اندر چونکہ وہ بچپن کو ان کا واقعہ ہے وہ آنگ مو میں لے لی تھی سمجھ رہا پورا ان کو ڈر تھا کہ بنیس سائل سے کوئی بچہ آئیں گا ان کی حکومت ختم کریں گا اب اس کی بیوی آسیا نے بچہ اٹھا کے لالی اور کہا کہ اس کو ہم پا لیں گے تو انہوں نے کہا کہ ان کا کچھ آزمائش تو کرنا ہوں تو ایک دن آنگ ایک جگہ تھا اور کوئی ایک سامن رکھے چھوڑ دیا اگر بچہ ہے تو آنگ کے طرف جائیں گے اور اگر یہ وہ ہے جو بچہ میری حکومت ختم کریں گے آنگ سے دور ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ آنگ اٹھا کے موں میں لے لی تھی تو آپ کی لکونت تھی بات ہے آپ سٹائمرر ارتھیک دا اٹھکیٹک کے بات کرتے سمجھا تو ریال ہیروز بہت الگ ہوتے ہیں میں نے کہا تھا اس سے پہلے ریال ہیروز ایسی ہوتے ہیں کسی کو چلنے میں پرابلم ہیں کسی کے ہاتھ میں ہیں کسی کو دات میں ہیں کسی کو حضرت امر کو بان لی تھی سر پہ ہمپاس آج آدم کو بان لی تھی تو اس کو ہیرو تو کیا اس کو اچھا انسان بھی نہیں مان سکتے لوگ ہیرو تو بہت بڑی بات ہے ہیرو تو ہمارا ایسا رہتا ہے کہ وہ ہاتھ دو دن میں بال چینج کر سکتا الگ الگ سٹائل کی داریاں گھنی تھی موچے بہت گھنی تھی آپ کی ریالت میں لیکن سر پہ بان لی تھی خد علی کے تعلق ساتھ آپ کو بہت گھنی داری تھی خد آپ کا کم تھا اور بہت گھٹھیلے جسم کے تھے یہ بہت دبلے پتلے ہیں دبلے پتلے لمبے ہیں حضرت علی کا بہت گھٹھاوا جسم تھے تو اتنا گھٹھاوا جسم تھا روایت میں آتا ہے کہ جس طرح سے ایک عام آدمی کی تھائز ہوتی تھی حضرت علی تھا وہ صرف فور آرم تھا اتنا خطرنا اتنا بڑا تھا اور یہ سب ایک سائز کا تھا کلائی اور یہ جس کو کہیں گے سب ایک سائز کے تھے آپ سمجھیں ایسا ہوتا ہوتا ہے لوگ کتنی بھی کسرت کر لیتے پتلے پتلے رہتے یہ بڑے ہو جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں ان کا سب ایک جس آپ سب الگ الگ ہوتا ہے سمجھیں آپ تو ریال لائیف ہیروز ایسی ہی ہوتے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں بچوں کی امیجنیشن رہتے ہیں کوئی آدمی کو ہستا ہو دیکھ اور دات نہ ہو تو آپ کو حسی آئیں گے لیکن ان کو دات نہیں لیکن یہ ریال ہیروز ہمارے کے ایسی ہوتا حقیقی زندگی لوگ ایسی ہوتے یاد رکھیں اور جب ایسی خربانیاں دیتے تب ہی وہ ریال ہیرو بنتے ہیں جسم کی خربانیاں مال کی عزت کو دعو پہ لگا دیا ضرورت پڑھنے پر جان لگا دیا اپنے دعو پہ ضرورت پڑھنے پر سب کچھ لگا دیتے یہ ریال ہیروز لمبے انسان دبلے پتلے گالوں پہ گوش نہیں تھا چپتے گال جس کو بلتے ہیں اور جو ہے بالو کو آپ مہندی لگایا کرتے تھے دیگر بہت سارے صحابہ نہیں لگا دلے لیکن نہیں لگایا کرتے تھے یہ تھوڑی سی بات آپ کے حلیے کے بارے میں یاد رکھیں ملتی یاد رکھیں اسی طرح اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذری ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈز کو سیچ کریں جس آگلا